موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر بے خیریت سے ہوں گے کوکنگ وید حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بند میں بنا رہی ہوں تکہ پلاو اور وائٹ تکہ پلاو ہم اس میں کلر تکہ نہیں بنا رہے وائٹ تکہ بنا رہے ہیں اور بیف سے بنا رہی ہوں میں یہ امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اپنی ریسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوپکی پیشن ملتا رہے اور دعاو میں مجھے یاد رکھیں سب سے پہلے میں نے جو اس کے لئے بیف لیا ہے یہ ہے بولنیس بیف یہ تقریباً میں نے اس کو سٹینر میں ڈال کے رکھا ہوئا ہے تاکہ اس کا کوئی بلڈ شرٹ جو بھی ہو وہ نکل جائے یہ میں نے لیا ہے درمیانی سائز کی بہت چھوٹی بوٹی نہیں بنائی درمیانی سائز کی یہ تقریباً ایک کلو ہے ایک کلو بیف بولنیس اور اس میں جائے گا دہی تقریباً ڈیڑ پاؤ ڈیڑ پاؤ دہی یہ بزار کا دہی ہے ویسے میں گھر کا یوز کرتی ہوں لیکن یہ بزار کا دہی ہے سات سبز مرچیں ان کا میں نے پیس بنا لیا سات سبز مرچیں دو کھانے کی چمچ بھونا کٹا دھنیا اور ایک چاہ چمچ بھونا کٹا زیرا یہ دونوں میں نے کٹھے ان کو کوٹ لیا کونڈی میں یہ مرچ بھی جو ہے میں نے کونڈی میں اس کو پیس بنایا دو کھانے کی چمچ ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور ہم اس میں ہس بے زائقہ اور ملائی جو ہے اگر آپ لاسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈالیں ویسے میں نے ہی یوز کریں تو چلیں پھر اور اس کے لئے پلاو میں جو ہم یہ تکے کے انگیریڈنس ہوگے پلاو میں ہم جو یوز کریں گے یہ میں لیے ہیں رائس ایک کلو ایک کلو بیف ہے تو ایک کلو دو چار پانچ سبز میرچن ڈال دیں گے تیز پاتھ گرم مسالہ سابت ساتھ ساتھ میں آپ کو پلاو کے انگیریڈنس بتاتی رہوں گی اور سونس بھی ہم ڈالیں گے تاکہ یخنی کا اس میں ٹیسٹ آئے تو چلیں پی سٹارٹ کرتے ہیں بیف تک کا پلاو بسم اللہ الرحمن رحیم سے شروع کرتے ہیں دہی کو میں نے بال میں ڈال لیا اس میں میں ڈال دوں گے سبز مرچو پیسٹ پہلے یہ ڈال دیتی ہوں یہ دھنیا سوکا بھونا کٹا زیرا اور دھنیا اس میں ڈال رہی ہوں میں وائٹ پیپر ایک چائے چمچ ایک چائے چمچ وائٹ پیپر گرم مسالا آدھا چائے چمچ شرونگ فلیور نہ ہو جائے تھوڑا سا ہم پلاو میں بھی یوز کریں گے نمک ٹیسٹ کے ساپ سے میں اس میں ڈال گی ہوں دو چائے کی چمچ دل لیول بھر کے نہیں لیول دو کیونکہ پھر ہم جو پلاو بنائیں گے اس میں بھی ڈال دیں گے چاولوں کو بیلنس کرنے کے لیے اور یہ اس میں سبج موس کا پیسٹ یہ چلا گیا اور دو کھانے کے چمچ بھر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اگر لہسن کا پیسٹ چھوٹا ہے اس کو ہم کریں گے مکس ریڈ چیلی نہیں ڈال بھی میں اس میں تاکہ اس کا کلر چین نہ ہو اور جنگ آیس میں بیف میرینیٹ اس کو میں کر لوں گی میرینیٹ تقریباً اوور نائٹ ہم اس کو میرینیٹ کر لیں گے ملائی رحمانی میں اسے شروع کرتے ہیں یہ میں نے لیا ایک پریشر ککر اور ٹککے جو ہم بنا رہے ہیں بیف ٹککہ اس کو میں رال دوں گی اس میں پریشر ککر کیونکہ بیف ہے نا ہم اس کو پریشر ککر میں ڈال دیں اس میں تھوڑا اور پانی ڈال دیں اس کو پکٹکے لیے پریشر ککر دیں بیف ٹککہ میں پریشر ککر میں ڈال کے پانی ڈال دیا اب اس میں میں ڈال دوں گی آئیل تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ آدھا کپ سمجھ دیں آپ اس پہ ایک کلو تک ہے تو اتنا ڈال تو اس میں جائے گا کوئلے کا سموک بھی دے سکتے ہیں ہاں اس وقت اب اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے ورنہ میں نے بھی دینا تھا چاہ شیفٹنگ کیا نا تو کوئلہ میرا جو رکھا تھا وہ دلدور ہو گیا مل نہیں رہا ابھی دھونڈ رہی ہو اگر مل گیا تو پھر میرا سموک دوں گی کوئلے کا بس یہ اس کو میں پریشر لگا دوں گی تقریبا اور اس کو میں نے چار سے پانچ گھنٹے مرینیت کیا اوورنائٹ نہیں کیا چار سے پانچ گھنٹے اس کو ہو گئے ہیں مرینیشن میں تو اب میں اس کو کور کر کے پکار ہوں گی تھا کہ یہ اچھا سا گل جائے یہ بیف ٹکا پلاو جو میں بنا رہی ہوں اس کے لئے ٹکا جو ہے یہ ملکل ریڈی ہے میں نے اس کو اچھا سا پکا لیا گلا لیا اور اگر آپ کوئلہ کا سموک دینا چاہے تو دے لیں یہ ہلکی ہلکی لائٹ سی میں گریوی اس رکھ رہی ہوں تاکہ تھوڑی سی جب پلاو میں دانے تو اس کا فلیور آجائے بس ہم پلاو کی تیاری شروع کرتے ہیں پلاو کی تیاری شروع کردی میں اس میں دال دیا ہمینے تقریبا ہاف کب سے تھوڑھ سا زیادہ آئیل اور اس میں پہلے میں ڈال دوں گی یہ ٹیز پاتھ اور سابت کرا مسالہ اس میں تارچینی لانگ کالی میرچ اور زیرا پھر تھوڑا سا میں فائے کریں گی خوشبو آگئی تھوڑا میں خوشبو آگئی نے فلیم آف کر دیا تیز ہو گیا تھا اب اس میں ڈال دوں ہمین تماتر 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 تھوڑے صاف ہو رہے ہیں پیسٹ اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا ہم نے شاک یخنی پلاو میں اکثر لوگ تماتر نہیں ڈالتے لیکن یہ تو ٹک کا پلاو ہے اس لئے اس میں ڈال رہے ہیں ہم تماتر اب میں ڈال دوں گی اس میں ادھرت لیسن کا پیسٹ کیونکہ ٹکے میں ہے اس لئے میں اس میں بس ایک چمچ بھر پیڑا دوں گی پلاو کی پیشوو کے یہ نمک کی جائے گا اس میں کیونکہ باقی چیزیں تو ٹکے میں ہیں ہمیں اور فلیور نہیں چاہیے تھوڑا سا یہ سوفٹ ہو جائیں پھر میں اس میں اور چیزیں ڈال دیں تماتر سوفٹ ہو گئے اب میں اس میں ڈال دوں گی سارا ٹک کا جو میں نے بنایا تھا مسالے کے ساتھ تھوڑا سا اس کو بھول لیتے ہیں پھر اس میں میں پانی ڈال دوں گی ڈال دیا اس میں میں نے پھلاو میں میں ڈال رہی ہوں براؤن پیاز یہ میری ہوم میں پھلاو پیاز ہے یہ آپ کو کلر اس کا ایسا نظر آ رہا ہوگا لیکن بہت اچھا کلر ہے اس کا اس کو کریں گے ہم مکس دو پیاز بتایا تھے نا میں نے تقریباً اتنے ہی بنے گے براؤن کرل کے نکال رہی رہا تھا میں نے اب اس میں میں ڈال دوں گی پانی پانی میں نے جس پریسے کو کرنے تکے کو بنایا تھا اس میں میں نے پانی ڈال دیا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی چیز کو ضائع نہ کروں بس اس میں بائل آئے گا ہم اس میں چاور ڈال دیں گے ٹکا پلاو کا پانی پکنا شروع ہو گیا اس میں میں ڈال دوں گی اب یہ رائس میں نے سوک کر کے رکھئے ہیں پانی اس کا خوشک ہو گیا دم کا ٹائم آگیا ہے دم لگا دیں گے بس اس طرح سے کھلی کھلی چاور بنانے کے لیے آپ پانی بلکل خوش کر لیں لیکن میری فیملی کو سوفٹ چاول پکنے اس لئے میں تھوڑا سا پانی چھوڑ دیئے اس میں اب میں سکتا ہوں گی گرم مسالہ خوشک ہو گئی لازٹ میں تھوڑا سا یہ میری امی کی ٹیپ تھے کہ وہ لازٹ میں پلاو میں گرم مسالہ سکتے ہیں اس کو کر دنگی میں کور دس پنڈہ منٹ دم لگا دیں گے جی الحمدللہ یہ ٹکہ پلاو پیف ٹکہ پلاو ریڈی ہے مجھے اور کچھ سمجھنے آیا میں نے بوائیل ایک کے ساتھ اس کو گانش کر دیا امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس اپنے گھر میں ضرور ٹائی کیجئے گا کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا کیسے لگی اور رہا میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی